ہونا ہے نہیں تو یہ سمجھ لیں مہراج ہمارے خلاب بول رہے ہیں کیا نہیں نہیں ہم خلاب نہیں بول رہے ہیں تمہیں چیتاؤں نہیں دے رہے ہیں سمجھ جاؤ سدھر جاؤ بچے سیوہ کرتے ہیں ایسی بات نہیں کہ کرتے نہیں ہیں لیکن جیدہ تر شکایت مل رہی ہے بچوں جیدہ تر شکایت مل رہی ہے بولو مل رہی ہے کی نہیں بچے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور یدی رات کو بارہ بجے لوٹ کے آ رہے ہیں تو بڑھی ماں کہہ رہی بیٹا کہاں گئے تھے سمجھ ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھنا تین دن بولتا نہیں ہے تم نے ٹوکا کیوں تمہاری عادت خراب ہو گئی ہے ہم آ رہے ہو تو ٹوک رہی ہو تمہیں کیا مطلب اس سے ہم کہاں جا رہے ہیں کب آ رہے ہیں تین دن بات نہیں کی اس نے بڑھی ماں کو منانا پڑا بیٹا کوئی بات نہیں اب نہیں کہیں گے تم بول چال مت کرو بند ہم سے بولا کرو بولا کرو بول چال بند مت کرو بولو سمجھایا بوڑھی ماں نے کی نہیں سمجھایا اگر پوچھ دیا ہے ماں نے تو کون سی گلتی کر دی ہے بیٹا ہے چنتہ ہوتی ہے سمجھ ٹھیک نہیں ہے بارہ وجہ رات کو آنے کا عارض کیا ہے پہلے تمہیں بتاؤ جندگی کو کیوں نیلام کر رہے ہو جندگی کو کیوں تباہ کر رہے ہو اس لئے ماں کے ہردھے میں لگا رہتا ہے کہ میری سنتان سرکشت رہے دھیان رکھنا چاہیے بوڑھی ماں کو منانا پڑ رہا ہے آج یہ دیکھنے کو مل رہا ہے سماج میں گھور کل جگا رہا ہے اور آنگے کیا ہوگا اسر جانے بکلپ کیول رامائن کی کتھا بچی ہے رامچرت مانس کی اس لئے صدر جاؤ یہیں پر چیتاؤں نہیں مل سکتی ہے اس لئے یہ پرشارن کی پرمپرہ ہوئی ہے کہ کیول چیتر کے لوگ ہی سیمت نہ رہیں ان وچاروں سے یہ پورے وشو میں وچار جانا چاہیے بولو جانا چاہیے کی نہیں پورے وشو میں وچار جلا بھند کی ہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جب میں پاوئی ماتا پر آیا تھا تو ایک چمل کے کنارے وہ گاؤں بھول گیا ہوں اس بکتی نے ہمارے پیر پکڑ لیے بولے مہراج جی دو سال پہلے مر گیا ہوتا آپ کے پروچن نے بچایا میں فاسی لگا رہا تھا ست کہہ رہا ہوں آپ سے پاوئی ماتا پر جب آیا تو وہ روکر کے ایک دم دوڑ کے آیا اور میرے چمینے کا کونسی مشیبت آگئی تیرے جیون میں کونسی آفت آگئی کیا بات ہے بولے مہراج جی آپ کو میں نے پہلی وار دیکھا ہے آپ کا پروچن موبائل میں سنتا ہوں میں دو سال پہلے فاسی لگا رہا تھا لیکن آپ کا پروچن جیسے ہی سنا فاسی لگانے کے پہلے میں نے آپ کا پروچن سنا اور میرے بچار بدل گئے آج میں جندہ بیٹھا ہوں تو آپ کی بدولت آپ کے وچاروں کی بدولت جندہ بیٹھا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ کیول جشاولی چھیتر تک سیمت ہے کتھا بولو کیول جلا بھنڈے تک ہے اس کتھا کو فوجی سن رہے ہیں بارڈر پر ڈٹے ہیں سینک سن رہے ہیں سن رہے ہیں کتنے سینکوں کے فون آتے رہتی ہیں اس کتھا کو بہت شارع بھکت سن رہے ہیں سینک سن رہے ہیں نوجوان سن رہے ہیں بڑھے سن رہے ہیں یہاں تک سننے کو ملا ہے ابھی میں ادھر گیا تھا مدد پردیش میں شلوانی میں بہت بڑا کارکرم ہوا تو وہاں ایک ڈاکٹر کھان ہے ڈاکٹر کھان ان کا نام لے رہا ہوں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا مہراج جی آپ میرے یہاں چنر رکھ دیجئے میں نے کہا تم تو کھان ہو ہمارا تمہارا کیا پرچہ ہے بولے ہم کھان جرور ہیں لیکن کھانا تب کھاتے ہیں جب آپ کی کتھا سن لیتے ہیں موبائل میں اس لئے آپ کو آنا پڑے گا تو بیچار کرنا مشلمان بھی سنتا ہے ہندو مشلمان سیکھ عیسائی سب سنتے ہیں کون نہیں سنتا ہے اس لئے یہ تمہارا آئیوجن ویرث نہیں ہے جو تم دان کر رہے ہو نا سہیوگ دے رہے ہو پورے وشو کو لاب مل رہا ہے اس سے یہ تمہارا ہجار دو ہجار پانچ ہجار دس ہجار جو شرم کی کمائی کا سہیوگ ہے جو ابھی گوشنا ہو رہی تھی نا یاد رکھنا یہ تمہارے دھن سے یدی یہ آئیوجن سمپن ہو رہا ہے تو ہمارا پس پورا خسال ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں ان کے کانوں تک یہ شبد پہنٹے ہیں ان کے بیچار بدلتے ہیں بیوہار بدلتا ہے وہ لو بدلتا ہے کی نہیں بدلتا ہے لیکن سہیوگ تمہارا مانا جائے گا مانا جائے گا کی نہیں مانا جائے گا اس لئے بہت اچھا آئے اوجن بہت بڑیہ سہیوگی تم ہو سہیوگ مقتحست سے کیا کھو مقتحست سے دان کرنا چاہیے آئیے بھگوان رام نے کہا کہ میں راج نہیں لوں گا سمپتی شنگاشن کا تیاک کرتا مہاراج درشت تو نشت کر چکے تھے کہ رام کو راجہ بنانا ہے سمپون تیر تھوں سے جل مگا لیا مہاتماؤں کو آمنترت کر دیا تیری لگ گئے لیکن پیارے بھگوان شیرام نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے کیسے اس راج کو یدی میں ڈارکٹ کہتا ہوں پتا شیشے کہ میں سنگھا سنگھ نہیں لوں گا تو سمپون سنسار میں یہ سندیش چلا جائے گا کہ جب رام نے اپنے پتا کی بات نہیں مانی تو آپ کس کی بات کہہ رہے ہیں منچ پر بیٹھ کر کے بولو رام نے بات نہیں مانی دارکٹ کہ میں پتا جی سنگھا سن نہیں لوں گا میں بالکل نہیں لوں گا آپ چاہے جتنی کوشش کر لو اگر اس پرکار سے بھگوان اس باتا ورن میں کہہ دیتے اس بھاسا میں کہہ دیتے تو سندیش گلت چلا جاتا بولو چلا جاتا کیا نہیں چلا جاتا یاد رکھنا انہوں نے اپنی ماں سے کہا ماں سے اور ماں میں بھی کون ماں سے کہا کیے کئی ماں سے کہا کوشلیا ماں سے نہیں کہا بھگوان رام جانتے تھے کہ کوشلیا ماں مخر نہیں ہے بولتی کم ہے دیکھو نیت پریت پرمارت سوارت کوئنا رام سمجھان جتارت کیا بات ہے اض Shocked بات ہے یہ مانس کی کہ نیت پریت پرمارت سوارت کوئنا رام سمجھان جتارت ہیں بھگوان رام نے کہا کہ ماں کوشلیا سے کہیں گے تو بولتی کم ہیں اور بولتی کم ہیں تو سپلتا ملنے والی نہیں ہے کیونکہ جائیں گی اور پھر سنکوچ میں بیٹھ جائیں گی اور پھر کہیں گی ایک بات کہنا چاہیتی ہوں درشت جی کہہ سکتے تھے ابھی چپ رہا ہوں ابھی سمیہ نہیں ہے کہنا ابھی سمیہ نہیں ہے بعد میں کہنا ہے ابھی تیاریاں کر رہا ہوں تمہاری بات میں سنیں گے سنکوچی شباؤ کی مان جاتی ہوں لیکن کئے کئی ماں ایسی ہیں جو یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں ایک نویدن کر رہی ہوں میری بات سنی جائے اور درشت جی اگر کہتے کئے کئی ماں سے کہ بات میں سنوں گا بات میں تو بھگوان رام جانتے ہیں ماں کئے کئی کا اتنا پربھاؤ ہے ایسا سبھاؤ ہے کہ وہ یہ کہہ سکتی نہیں پہلے ہماری سنو اس کے بعد بات میں کرنا پہلے سنو ہماری بات کچھ میلائے اس طرح کی ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیوں بھائی نہیں نہیں سن تو لو سننے میں کیا دکھتی ایسی بات نہیں ہے کہ ناراج ہو کر کے بہت پریم سے کہہ دیتی ہیں اپنی بات کو پربھاؤ بھی دکھا دیتی ہیں کیوں دکھا دیتی ہیں پریم سے کہہ دیں گی اور پربھاؤ سے بھی کہہ دیں گی اور پریم سے بھی کہہ دیں گی یہ کلا کے کئی میں یہ کلا کوشلیا ماں میں نہیں ہے یہ کلا اچھا دونوں ہی ماتائیں بہت سیدھی ہیں سمترہ جی بھی بہت سیدھی ہیں وہ تو اتنی زیادہ سیدھی ہیں کہ جب ہوشیان بٹ رہا تھا تو مون کھڑی تھی وہ لوگ کھڑی تھی کی نہیں بلکل چپ چاپ کھڑی تھی اتنی گم بھی لیکن کےکئی ماں مکھر ہیں تو بھگوان رام نے شوچا کہ یہ کاری میری ماں کر سکتی ہے کےکئی ماں کون ماں کےکئی ماں کےکئی ماں نشچت روپ سے سفل ہو جائیں گے اور میرا منورت پورا کرا دے گی یہ بھی کنفرم ہے دوسری بات شربن کمار کے ماں واپ کا شراب بھی ست ہو جائے گا شربن کمار کے ماں واپ نے جو شراب دیا ہے مہاتمہ لوگ بردان دیتے ہیں شراب دیتے ہیں کنڈیشن پر ڈیپینڈ رہتا ہے لیکن ایمانداری سے بتاؤ اگر کسی مہاتمہ نے کسی کو آشربات دے دیا تو بھگوان کا دھرم کہتا ہے کہ اس کے بچن ویرث نہ جانے پاوے بولو بھائی اور یدی دور ویوستہ میں آ کر کے کفیت ہو کر کسی مہاتمہ نے شراب دے دیا ہے تو بھگوان کہتے ہیں جو اپراد بھگت کر کرئی تو رام روز پاوکشو جرائی ہم برداست نہیں کر سکتے ہیں میرا اپمان ہو جائے الگ بات میرے بھکت کا معنی سنت کا اپمان نہیں ہونا چاہیے تو اس لئے دھیان رکھنا چاہیے تو بھگوان جانتے ہیں کہ شربن کے ماں واپ نے جو شراب دیا ہے بولو دیا شراب کی نہیں وہ شراب بھی شت ہونا چاہیے ہونا چاہیے ست کی نہیں ہونا چاہیے شراب ست ہونا چاہیے لیکن میں ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا ہوں ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا ہوں جیسے مان لیجئے کسی بھی پتر کو آدرس پتر کی بات کر رہا ہوں کسی آدرس پتر کو پتا کہ پاپ کن کے بارے میں جانکاری مل جائے پاپ کن کے بارے میں جانکاری پتر کو مل جائے تو آدرس پتر اگر ہے تو وہ پتر اپنے پتا سے یہ نہیں کہے گا کہ تم نے یہ یہ کیا تھا پاپ اس لیے یہ پرنام مل رہا ہے تمہیں وہ یہی کہے گا کہ کوئی بات نہیں ہے پتا جی یہ تو پاپ انہیں جیون میں گن دوش آتے رہتے ہیں اب آپ تھوڑا دھیل دھارن کرو کیوں آدرس پتر تو یہی کہے گا اور جو نالائک پتر ہوگا وہ یہی کہا کرموں کا پھل بھوگ رہے تو تم نے کیا تو بھوگو وہ اس میں کیوں رو رہے ہیں یہ نالائک پتر کہے گا وہ لوگ کہے گا یہ ادھکار پڑوسیوں کو کہنے کا ہے کہ کرم کیا تو بھوگو گاؤں والوں کو ادھکار ہے کرم کیا تو بھوگو مطر کو ادھکار ہے وہ کہہ سکتا لیکن پتر کوئی ادھکار نہیں پتر بھی نمرتہ سے کہہ سکتا ہے بھگوان رام نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ شربن کے مواب کا شعب ہے اس لیے آپ کو مرنا ہی پڑے گا اور شربن کے مواب کا شعب ہے اس لیے ہمیں بن جانا ہی پڑے گا اور آپ کو مرنا ہی پڑے گا بھگوان رام جانتے تھے تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے بھولو بھائی لیکن نہیں بھگوان رام نے کہا نہیں رام چرت مانس میں ٹپڑی ہونے لگے گا اس گرنت میں کنتو لگ جائے گا اور کنتو پرنتو یدی رام چرت مانس میں لگ گیا تو یاد رکھنا پھر آدھر آچار شنگتہ کے روپ میں مانس کو کیسے سویکار کیا جائے گا یہ آچار شنگتہ ہے نا کیسے سویکار کیا جائے گا بھگوان رام نے نیت پریت پرمارت سوارت کوئن رام سمجھا جتارت با بھگوان نے کہا کہ میں اپنی ماں سے بات کروں گا ماں سے اور ماں سے کیا کہا کہ کئی ماں سے سننا جرائش بات کہ کئی ماں سے یہ کہا کس روپ میں کہا سر سریر جا کر کے نہیں اور پریرک رگونش بیبھوشن ایسا مت ماننا کہ سر سریر جا کر کے کہہ دیا اور پریرک رگونش بیبھوشن پریرنا دینے پریرنا دینے کا عدکار کسے پرمارتما کو ہے کی نہیں بولو بھئی پریرنا دینے کا عدکار کس کو ملا ہے پرمارتما کو ملا ہے پرمارتما پتر کی بھومی کام ہے وہ پتر ہے نہیں لیکن پتر بن کے آیا ہے ہے کون وہ پرمارتما ہے پرمارتما نے پریرنا دی اور جب پریرنا دی تو پریڑنا کا اتنا اشر نہیں ہوگا کیوں پریڑنا تو ہوئی لیکن رام سے پیار بہت زیادہ ہے رام سے کیونکہ سب سے زیادہ تینوں ماتاؤں میں سب سے زیادہ پریم کے کہی جی کرتی ہیں پر اگرام سے یاد رکھنا بہت زیادہ پریم کرتی ہیں اتنا پریم کرتی ہیں کہ وہ رات دن بھگوان سے یہی پرارتھنا کرتی ہیں جو بھی دھی جنم دے کر چھو تو ہوں ہی رام سے پودھ بدھو اگلے جنم میں مجھے رام جیسا پتر اور شیطہ جیسی پتر بدھو ملنا چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے رام جیسا پتر اور شیطہ جیسی پتر بدھو یہ نہیں کہا کہ بھرت جیسا پتر اور مندوی جیسی پتر بدھو ملنا چاہیے جبکہ بھرت جی میں کیا کمی ہے جلدی بولو یہاں تک ورنم آتا ہے کہ دو دس سمجھ کہت سب لوگو اور سب بھی دی بھرت سراہن جوگو سب بھی دی بھرت سراہن کوئی کمی نہیں ہے لیکن نہیں منوتی کس کے لیے مان رہی ہے رام کو پانی کے لیے یہی مان کر رہی ہے ایسی دیشی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ پریم یدی کہہ کئی کرتی ہے تو پروزام سے کرتی ہے اس پشٹی کرنہ ہو گیا کی نہیں ہو گیا اب وہ پرینا دی لیکن پرینا آئی تو من میں لیکن پھر ایک دم مستق کھلانے لگی کیا سوچ رہی ہوں مجھے شپنا رہا ہے کیا گلت بچار کیوں آئے میں رام کے لیے ایسا سوچوں گی کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں لیکن بدھی میں کوئی بات آ جائی یا الگ بات بولو بھائی من میں کوئی بات آ رہی ہے بیٹھ جا بیٹھ جا بعد میں پیسہ چڑھا دینا ہے بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا کیا ہو گیا ہے جب بتا دو میں کہہ دوں گا دیکھو بھائی ان کا پرش کھو گیا ہے گر گیا کیا پرش گر گیا ہے جھولا میں سے دیکھو بھائی یہ گلتی ہے سب سے بڑی گلتی ہے جھولا میں سے پرش نکال لیا کسی نے ان کا پرش چلا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا جھولا تھا تمہارے پاس نہیں تھا کیا کہاں چھوڑ کے کیا بمورا کے کھیڑ سے ٹانگ کے چلی آئی تھی کیا کہ بمول کے پیڑ سے ٹانگ دیا کی بمول کے نیم کے پیڑ سے ٹانگ دیا تھا اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا کی نہیں کیوں اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا جمعہ باری تمہاری تھی خیر سن لو کہیں بھی یدی ان کا پرش گر گیا ہو یا کسی کو ملا ہو اس میں آدھار کارڈ وغیرہ تھے تو تمہارے کام کے نہیں ہیں آدھار کارڈ کس کام کے ہیں کسی کا آدھار کارڈ تم رکھے کیا کرو گے یا کرو گی یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی یہ کہہ دیں کہ ماتاؤں کی طرف سے تم ماتائیں کہیں گی ہمارا جہاں ہی لوگ یہ ایسا کرتے ہیں یہ لوگ نہیں کرتے ہیں یہ سب رامچن جی بیٹھے ہیں کیوں ہم کیا تارکا رہے ہیں جو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہو گر بڑ ہو جائے گا نہیں سب سے کہہ رہا ہو جتنے لوگ پریشر میں ہو سکتا ہے کسی چھوٹے بچے نے بھی شرارت کر دی ہو ہے نہیں بچے بھی شرارت نہیں آدھار کارڈ تھا اس میں کیا ملے گا آدھار کارڈ لینے سے ہے نا روپیہ تو ہاتھ میں پکڑے ہیں وہ روپیہ تھا نہیں روپیہ تو ہاتھ میں ابھی دکھا رہی تھی اب دیکھ ہی نہیں گئی یہ روپیہ ہی لے کے چلی گئی ارے روپیہ تو دے جاتی دان کر جاتی کم سے کم یہاں کیوں بھائی یہ ہمارا گیا یہ کہ سفل ہو جاتا لیکن وہ فرس بھی چلا گیا وہ پیشہ بھی جو دان میں دے رہی تھی وہ بھی لیکن آئے گی ابھی لوٹ کے وہ کھوچ کھاچ کے آئے گی دے گی جو سنکلپ لے لیا ہے وہ نشت روپ سے وہ پانچ سو ایک لیے تھی ہم دیکھ رہے تھے پانچ سو کا نوٹ تھا یہ نہیں پچاس و چاس روپیہ پانچ سو کا نوٹ تھا وہ نشت ہے کہ وہ دینے والی تھی رسید کٹا لی تھی کوئی بات نہیں وہ ملے گا گھبرانا نہیں آؤ دیانتے سنو آؤ بہت بڑی آبات بتا رہا ہوں من لگا کر کے سننا بیسے یہاں کی ماتائیں سمجھدار بہت اتنی